موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر سٹیج میں ہوں جمیل سکھیرا ناظرین مسلم لیگ نون کے حوالے سے چیمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے لفظوں میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے آج رحیم یار خان میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے نام لیے بغیر مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں تو اپنا ووٹ استعمال کریں ایسے نہیں ہو سکتا کہ ووٹ کی عزت کی بات تو ہو اور ووٹ کے استعمال کے مقت آپ بھاگ جائیں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ استیفے کے دعوے پر عمل کریں لانگ مارچ کریں یا پھر اعلان کریں کہ آپ حکومت کے سہولتکار ہیں صرف یہی نہیں بھٹو نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ ذاتی سیاسی مقصد کے لیے عثمان بزدار کو چلاتے رہے تو پنجاب معاف نہیں کرے گا اپوزیشن کا کردار ادا کریں دوگلی پالیسی نہیں چلے گی کوئی ایک کام تو کرنا پڑے گا عمران خان اور بزدار کو گھر بھیجیں یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گا یا آپ اپوزیشن کا حصہ میں کھڑا ہو اپوزیشن کا رول ادا کریں یا آ کے اعلان کریں کہ آپ حکومت کے سہولتکار ہو ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو اور جب ووٹ کا استعمال کا وقت آئے آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں بزدار کو گھر بھیجیں اگر آپ بزدار کو چلاتے رہتے ہو اپنا ذاتی سیاسی مقصد کے لیے تو پنجاب کی عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی ناظرین آج نیب لاہور میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جعوید لطیف صاحب نے دعویٰ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف اسی سال واپس آ رہے ہیں اور وہ قوم کی قیادت کریں گے نواز شریف کے سوا کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے نواز شریف پھر آ رہا ہے اور نواز شریف اسی سال آ رہا ہے اور نواز شریف کو یہ چوتھی دفعہ پرائیم منسٹر منتخب ہونے دیں گے جنہوں نے اس کو ناہل کیا جنہوں نے اس کی حکومت کو ختم کیا یہ منت کر کے لے کر آئیں گے دوسری جانب ترجمان پنجاب حکومت فیاض العصر چوہان صاحب نے مسلمی نون کے ترجمانوں میں پھوٹ پڑنے کا تذکرہ کیا پہلے تو خاندان میں پھوٹ تھی جو ساری دنیا دیکھ رہی تھی میرے ترجمان آنے کے بعد ان کے ترجمانوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے بچاری ایک جناب پچھلے کئی سالوں سے ترجمانی کر رہی تھی اس کو ٹیگ لگیا بیغم صدران صاحبہ کا تو شباہ شریف صاحب نے اس کو جناب پھوڑے لائے لگا دیا ہے پنجاب کے دورے پر خاص طور پر مسلمی نون بلاول بھٹو زداری کے نشانے پر کیوں ہے یہ بڑا سوال ہے آج کا بلاول بھٹو کی مسلمی نون پر اس تنقید کا کوئی جواز ہے بھی یا نہیں مسلمی نون کا اس پر رت عمل کیا ہوگا کیا مسلمی نون اور پیپلز پارٹی میں اختلافات شدت اختیار کر لیں گے اور اس ساری صورتحال میں پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا لاحے عمل سامنے آئے گا پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا نواز شریف کا اسی سال واپس آنے کا جاوید لطیف صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ درست ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں مہمانوں کا تعرف کروا دیتا ہوں تحریک انصاف کے رہنما ناصر خان موسیٰ زائی آج کے شو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما سیرکہ امران صاحبہ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں اور مسلمی نون سے نحال آشمی صاحب نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کی آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں میں اور سب سے پہلے نحال آشمی صاحب آپ کی طرف آنگا میں بلاول بھٹو صاحب پنجاب کے دورے پر ہیں مختلف شہروں میں انہوں نے ریلیا اور جلسوں سے خطاب بھی کیا اور خاص طور پر مسلمی نون کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ آپ اپوزیشن کا کردار ہی ادا نہیں کر رہے کیا موقع فیجی پارٹی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کر رہے ہیں بلاول صاحب کی کر رہے ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے پنجاب سے وہ بالکل وائپ آؤٹ ہو چکے اور پنجاب میں سب سے زیادہ مجبوط اور محصر اگر کوئی ہے تو وہ محمد نوازشی صاحب کی قیادت اور ان کی پاکی ہے اب پنجاب میں جا کے وہ اس کو تو برا بلا نہیں کہیں گے جو آل لیڈی جسے پوری زمانے کے لوگ گالیاں بک رہے ہوں یعنی کہ موجودہ حکومت تو آج پنجاب میں جا کے بجدار کو تو برا بلا نہیں کہیں گے کیونکہ اس کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک کٹ پتلی ہیں یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے رہ گیا ان کے دورے کا تو وہ بہت دیر کر دی انہیں آنے میں پہلے آ جاتے دورے کرتے ہیں اب تو چڑیا چک گئی کھیز اب تو بہت دیر ہو گیا اور جہاں تک وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو اختیار ہے حق آنسل ہے بس تہذیب کا دائرہ ملوز خاطر رکھیں ان کو تمام اختیار ہے کہ وہ جس طرح کی گفتگو کرنا چاہے ہیں وہ کریں سیاسی جماعت ہے سیاسی تحرکے کار ہے وہ کوئی وہاں پہ اس طرح سے نہیں کہیں کہ کوئی وہ سیار سے پارٹی کے لگے ہوں گے وہ بھی سیاسی ایک پارٹی کے لیڈر ہیں ایک سیاسدان ہے تو ان کو حق آنسل ہے کہ وہ جائیں اور جا کے اپنا مگر اپنا منشور پیش کریں دوسروں کو برا بھلا نہ کریں پھر ہمیں یہ لگے گا کہ آپ آپ اپنا منشور پیش کریں آپ نے کیسا چلا پنجاب کو ماضی میں آپ کیسا چلا رہے ہیں سندھ کو حال میں تو معاظنہ کریں گے لوگ اور لوگ آپ کے بارے میں رائے قائم کریں گے مگر آپ اگر یہ باتیں کریں گے جو نواز شیف یا پی ایم ایل این یا شہباز صاحب کے بارے میں آپ بات کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہے میچورٹی ہو گئی ہے ابھی چند دنوں پہلے آپ کو یاد ہوگا مریم بی بی نے کہا ہے کہ ہمارے ایک رشتہ ہے احترام کا میں اسے بھائی کے طرح ٹریٹ کرتی ہوں اور میں نے کہا بلاول تو ہم اس حد تک کریں سیاست میں مخالفت کہ آپ نے یہ 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 بنیادی غلطی کی تھی جو ہم نہیں کیا ہے ہم نے سندھ میں ہم نے سندھ اتنی ترقی دیئے مثال دیں رہیمی آرخا کے لوگ کو ساؤت پنجاب کے لوگ کو پورے سنٹرل پنجاب کے لوگ کو دیکھیں سندھ میں یہ یہ اچھے کام کیا ہم نے یہ بنیادی حقوق دیئے جے جیل ریفارمز کی ایجوکیشن ریفارمز کی ہیلت ریفارمز کی سڑکے بنائے بلدیاتی ریفارمز کی اور بلدیاتی تو ایک بہت واضح لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے وہاں پہ انہوں نے عام لوگوں کی بات نہیں کی وہاں پہ انہوں نے اپنے دل کا نامعلوم کن کے کون سے ادائم تھے جس کے ویسے انہوں نے بھڑاست نکالا اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اس کو ربط کر دیا آئیتا ہے مگر ایک بات یہ آرکی ہے ایک اچھی چیز ہے کلچر ہے کہ جو بھی جائے اس کے جلسے جلوسوں میں ریلیوں میں لوگ شرک ہوتے ہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ پاکستان کا جمہور ہر کسی کو خواہ وہ اسے پسند کرے ناب کرے خواہ ان کی نمائندگی ہو نہ ہو مگر جمہور میں ایک کال ایڈیا خاص کر کے پنجاب کے جمہور میں کبھی یہ کلیم نہیں کیا گیا کہ جی پنجاب یہ نون انٹی پی پی ہے یہ نون پی 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 ہے چھیک ہو گیا تو آپ کو جگہ بنا رہا ہوگا لوگ آتے ہیں جیسے سندھ میں یہ تاثر دیا جاتا ہے ہمیشہ کہ مائنس پیپلز پارٹی تو سندھ میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا چھیک ہو ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے ہیں کہ مائنس پیپلز مسیم لیگ نون کوئی اور آکے پنجاب میں اپنی سیاست کرے بلکل صحیح سیر کامران صاحبہ آپ کا کیا موقف ہے آپ نے نحال آشبی صاحب کی گفتگو بھی سنی ان کا کہنا ہے کہ آپ اپنا منشور پیش کریں پیپلز پارٹی اپنی بات کریں اپنے اچھے کام گنوائے نہ کہ آپ دوسروں پر تنقید کریں اور پھر تنقید جس پہ آپ کو کرنی چاہیے اس پہ آپ کرنی رہے نون لیگ پہ آپ تنقید کر رہے ہیں آپ کے دورے پہ آکے شکریہ جمیل بات تو یہی ہے کہ تنقید کرنی چاہیے اور میں امید کرتی ہوں کہ پی ایم ایل این بھی تنقید کریں تنقید نہ کریں بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ عملی اقدامات کریں اب جو بات کی شہباز شریف صاحب نے کہ دو ہزار تئیس کے الیکشن کا تظار کر رہے ہیں اور جس طریقے سے بستار کو یہ نہیں ہٹانا چاہ رہے تھے میں تو سمجھتی ہوں کہ پنجاب کے عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہے بڑا ظلم ہے اس لیے کہ ان کی ناکست کارکردکی کی وجہ سے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا اگر آپ اس کے عددی حساب سے دیکھیں تو سب سے بڑا صوبہ ہے اور صوبہ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہاں کے عوام بھی پریشان ہیں اور پورا پاکستان بھی پریشان ہیں تو ان کو تو چاہیے تھا کہ عملی اقدامات کرتے اور میں سمجھتی ہوں کہ زمیل آپ نے بھی بڑا سمارٹلی آج ایک ایسا ٹاپک چنائے کہ ہم جو ہے نہ پی ٹی آئی کی نہ اہلی پہ بات نہ کریں ہم آج نلائکی پہ بات نہ کریں ہم آج کرزوں پہ بات نہ کریں آج ہم بیٹ پرفارمنس پہ بات نہ کریں تو میں سے سمجھتی ہوں کہ وہ تمام عوامل جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے ان کو مدے نظر رکھیں تو سب سے آسان طریقے کار ہے کہ عملی ہم اقدامات کریں اور بزدار حکومت کو گھر بھیجیں جب بزدار حکومت کو گھر بھیجیں گے یہ پنجاب میں کمزور پڑیں گے تو وفاق سے بھی جائیں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس جو ہمیں عملی اقدامات لینے چاہیے ہیں ورنہ تو ہم باتیں کرتے رہیں گے ہم باتیں کرتے رہیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے جو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دوہزار تیس کے الیکشن کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ حکومت پانچ سال پورے کریں گے اور اس کی جو آزمائش ہے وہ پاکستان کے عوام کی ہے جو آج مشکلات ہیں وہ پاکستان کے عوام کی ہیں جو آج تیس روپے میں روٹی مل رہی ہے پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے جو آج بجلی کی قیمت جو ہے وہ بجٹ کے بعد اب تک جو ہے اتنی بڑھ چکی ہے چار دفعہ وہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ بغت رہے ہیں جس طریقے سے ڈیزل کی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے جس طریقے سے چینی اور گندم کی قیمت بڑھ گئی ہے جس طریقے سے ہم سنتے تو ہیں کہ بمپر کروپ ہوئی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پھر چار لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم امپورٹ کی جاتی ہے وہ جو مافیاز تھے جن کا ذکر بار بار کرتے تھے وہ مافیاز اسی مستحقم ہوتے جا رہے ہیں ہم دن با دن دیکھ رہے ہیں کہ وہ مافیاز اپنی جگہ پر ہے ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں فوکس یہی کرنا چاہیے اور بہت اچھا اور خوش آئند ہے کہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پنجاب گئے جنوبی پنجاب اسپیشلی ایک جمعور ٹوٹا لوگ جو ہے باہر نکلے اس لیے کہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں لوگ پریشان ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیڈر کی طرف جو کہ ان کی بات کرے جو کہ ان کے حقوق کی بات کرے جو ان کی مشکلات کی بات کرے جو ان کو ان مسائل سے باہر نکالنے کی بات کرے اور نکالنے کا حل بھی پتراش کرے تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے اب عملی قدم اٹھانا چاہیے ہیں آپ جو ہے قدم اٹھائیں آپ لوگ کانفیڈنس لے کر آئے تاکہ بزدار کی حکومت جائے ورنہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ سانیہ ہو رہا ہے علمیہ ہو رہا ہے پنجاب جو ہے اس وقت جرائم کا گڑھ بن گیا ہے ایک کے بعد ایک ایسی جو ہے نا میں سمجھتی ہوں اور دوسری ہیڈ لائن تو اب تو ہم دیکھتے خواتین کے خلاف جس طرح سے جنسی جرائم بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ بڑی سوچ کی بات ہے اور ہمیں اس بات میں کوئی پریشانی نہیں ہے اگر پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون آکے جو ہے سندھ میں جلسے کرتے ہیں بلکل کریں ہم نے تو بلائے بھی تھا ہاں مجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ ان جلسوں سے خواتین کو مائنس نہ کریں یہ جب جلسوں سے خواتین کو مائنس کرتے ہیں تو اس وقت بہت پریشانی ہوتی ہے اس لیے کہ نصف آبادی کو اس ملک کی آپ اس کی نفی کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کی نفی کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کی نفی کر رہے ہیں یہ نہ کریں کیونکہ تحریک پاکستان سے لے کے قیام پاکستان تک خواتین نے ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے تو میں سمجھ ہوں کہ یہ اخساس کی ہمیں مکمل طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈیمیج نہ ہو بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف یو آگیا اور آپ جنہیں جس طرح کہا کہ آپ نے حکومتی کارکردگی پر شو کر نہیں رہے تو حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اتنی نالائک اپوزیشن ہم نے کبھی نہیں دیکھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اتنی نالائک گورنمنٹ ہم نے کبھی نہیں دیکھی تو جو اپوزیشن ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اس پر بھی تو سوالات بنتے ہیں وہی سوالات لے کے آج کی شوہ میں میں آپ کے سامنے ہوں تو میں اب حکومتی موقع کے بعد آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نو کانفرنس کی بات کرتے ہیں پنجاب میں لانے کی تو وہ کس طرح اس کی پوسیبلیٹی کیا ہے وہ کس طرح آ سکتی ہے نمبر گیم کیسے پوری ہوگی اس پہ ہم آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں نحال آشمی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ناصر خان صاحب آپ کی طرف آوں گا اب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ بزدار حکومت اگر چل رہی ہے تو وہ نون لی کی وجہ سے چل رہی ہے اور کوئی سیاسی مقاصد ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور انہی سیاسی مقاصد کی وجہ سے بزدار حکومت کو نون لی گران نہیں رہی پنجاب میں اس پر آپ کا کیا موقع ہے پارٹی کا کیا موقع ہے جمیل صاحب جس طریقے سے میرے خیال میں آج اپوزیشن والے اور پی ڈی ایم والے خان صاحب کی جو دو آزار آٹارہ کے الیکشن سے پہلے اور آج جو ان کا سٹانس ہے جو خان صاحب کا موقع ہے کہ یہ ان دو پارٹیوں نے پیپل پارٹی اور لون لیگ نے اور اپوزیشن کے ساری جماعتوں نے سمیت فضیر امان کے اس ملک میں اقتدار کی لوٹ مار کی عوام کی کوئی خدمت نہیں کی آج یہ درست ثابت کر رہے ہیں جس طریقے سے نحال حاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں پنجاب میں کیا کارکردگی رہی ہے اور جس طریقے سے نون لیگ والے پیپل پارٹی سے یہ سوال کر رہے کہ آپ کی کارکردگی کیا کر رہے تو میری خیال میں جو ہمارا موقع تھا اور پی ٹی آئی کا جو موقع تھا کہ ان لوگوں نے اس ملک کے لیے عوام کے لیے کوئی نہیں کیا صرف اقتدار اور لوٹ مار کی ہے تو یہ ان کا جو کردار رہا ہے یہ آج خود ایک دوسری کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور عوام ایک دفعہ پھر ان کی طرف سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ واقعی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں یہی تو حقیقت ہے چونکہ ان لوگوں کا جو حکومت میں جو تحریک چلا رہے ہیں یا پی ڈی ایم یا اپوزیشن جو ابھی کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ابھی جو یہ لگے ہوئے ہیں یہ اقتدار کیلئے ہوئے ہیں چونکہ ان لوگوں نے جو ایک سال سے دو سال سے دو ہزار انیس سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور لوگوں نے قوم نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے بلاول ان کو منافق کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو مسخص کر پی ڈی ایم کو کہ یہ لوگ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ عوام کے لیے نہیں ہیں یہ خود اپنی ایجنڈے پہ عمل پیر آئے اور جس طرقے سے فلرامان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب حکومت اور اسٹیبلش کا اہلہکار بنے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ کچھ عرصے سے ملے ہوئے ہیں دوست تھے اور دوسرے ایک جو دوسری کے جو نیت ہے ان کے سوچ وہ جان چکے ہیں اس لیے وہ ایک دوسرے پہ وہ کہہ رہے ہیں اور ان سے دل کی آواز ہے یہ ان لوگوں کی دل کی آواز ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دال میں کچھ کالا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ ٹرست نہیں کر رہے ہیں چونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تو پیپل پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ نیون لیگ اور اب فلد رامان صاحب اقتدار کی کام اقتدار کے لیے آئی ہو ہیں اور یہ لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں تو میری خیال میں قوم اب سمجھ چکی ہیں اور واحد جو سلوشن ہے اور واحد اس ملک کو آگے چلانے کے لئے جو فیچر عوام کو سمجھ آ رہا ہے وہ پیٹی آئی ہے اور انشاءاللہ جس طرح سے ان کی تحریکیں ان کے لانگ مارچ فیل ہوئے ہیں انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ایک دفعہ پھر یہ فیل ہو جائیں گے اور قوم کو یہ دینے کے لئے ان کے پاس کچھ نہیں ہے چونکہ جو پریویس ستر تیس چالیس سال سے ان کی حکمرانی رہی ہے ایک طرز حکمرانی رہی ہے عوام ان کو جان چکے ہیں اور ان لوگوں کے اقتدار میں آنے کے لئے صرف ان کے پاس ایک ہے کہ اس ملک کو لوٹو اور باہر جاؤ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو کس لئے آ رہے ہیں اقتدار کیلئے آ رہے ہیں جو عوام کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے بڑے خیر خواہ ہیں تو ان کو چاہیے نا کہ وہ آ جائیں یہاں پہ فیس کر لے عوام کے ساتھ کرے ہو جائیں کہ نہیں سال رہ گیا ہے ایک الیکشن میں اور وہ الیکشن کیلئے آ رہے ہیں تاکہ دوبارہ ان کو کرسی ملے دوبارہ ان کو بہچات اور حکومت ملے تو میرے خیال میں قوم سمجھ چکی ہے ان کی سارے جو کرتوت ہے بلکل صحیح ہے جی نیہا لاشمی صاحب ایک تو ناصر صاحب کی گفتگوں پر کیا ریسپونڈ کرنا چاہیں گے آپ خاص طور پر نواز شیف صاحب کے واپس آنے کا انہوں نے ذکر کیا اور دوسری جانے پیپلز پارٹی آپ سے اتنی خفا ہے تو پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ بزدار حکومت چل ہی اس لیے رہی ہے کیونکہ نون لیگ ساتھ دے رہی ہے اگر نون لیگ چاہے تو کل بزدار حکومت جا سکتی ہے اس پر کیا کہیں گے نہیں اگر چاہے پیپلز پارٹی تو کل لے آئے ووٹ آف کانٹویڈنٹ ہمارا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے ان کی راہیں الگ جدہ ہیں ہماری لاہیں جدہ ہیں ہم ان کی پالیسی پر اثرانداز نہیں ہوتے وہ ہمارے پالیسی کو ترطیب اور مرتب نہیں کر سکتے یہ ان کی مردی ہے کل جائیں کل لے آئیں ہم نے روکا تو نہیں ان کو آپ ساتھ نہیں نہ دیتے پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں آپ پیپلز پارٹی چھوڑ کے جا چکے وہ اپنے ممبرز کے ساتھ جائیں جا کے بجدار کے خلاف ووڈر میں نے آپ بیگان شادی میں عبداللہ دیوانہ تو نہیں ہوگا اب اب اتنے بھی بچے نہیں ہیں کہ آپ ہمارے سات ممبروں کے ساتھ ہمارے کندے پہ بندوق رکھ کے آپ پائر کریں گے اور آپ وزیرالہ بن جائیں گے یا آپ کسی کوئی بنایا اور کس کا اشار ہم میں یہ کر رہا ہوں ہم بڑے اوپن ہارٹلی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ مینیج کر سکتے ہیں آپ جائیں آپ اپنی پالیسی اپنی شوچ کی امپلیمنٹیشن ضرور کریں ہر کسی کو اپنا مقدمہ اپنا جنگ لڑنا پڑتا ہے ہم اپنا جنگ خود لڑ رہے ہیں آپ بھی اپنی جنگ لڑیں آپ سمجھتے ہیں کہ بزدار جا سکتا ہے بھیج دیں اسے گھر آپ سمجھتے ہیں امران جا سکتے ہیں آپ گھر بیج دیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں بلودستان سے کب یاروں نے ہمارے پیٹ پہ کب خنجر مارا ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹ کے اوپوزیشن لیڈر کا حل کیا ہوتا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹ کے چیئرمنٹ کے الیکشن میں کیا ہوتا رہا ہے دودھ کا جلاج جمیل شکیرہ صاحب شاہر بھی پھوک کے پیسا ہے ہم دعا گو ہیں آپ اچھے پلان لائیں اس کو ایگزیکوٹ کرائیں کسی کی ضرورت نہیں اگر آپ کے پلان پرگرام اور آپ کے مسئلز آپ کے طاقت ٹھیک ہوں گے آپ جی جائیں گے اب رہ گیا میرے بھائی جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ لطیفے سنا رہے تھے وہ تو ایسے لگ رہا تھا چپدی نہ چپدی کے شروعے جو نواز شریف ہے اور جو امران خانے اس میں اتنا فرق ہے اتنا متوقع زمین ہے وہ کہہ رہتے ہیں جیسے دودھ اور دہی کی نہرے پاکستان میں بہر رہی ہے میرے بھائی میرے بھائی اور آخری بار میرے بھائی ستر سال میں جتنا ہم نے قرض لیا ہے آپ نے تین سال میں اتنا قرض لیا ہے ستر سال میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی تھی جتنے تین سال میں کرپشن ہوئی ہے ستر سال میں آٹھا تیس روپے کا آنکھے پہنچا ہے آج پچھتر میں تین سال میں پچھتر پہ پہنچ گیا ستر سال میں ڈالر سوا پہ پہ پہنچا تھا آپ نے ایک سو اٹھ ستر پہ پہنچا دیا ستر سال میں پٹرول تھارٹ پہ پہ پہنچا تھا آئے پہ ایک سوا ایک میڈلک میں تنیس بھائی صاحب کو بڑا بولنے کا شروق تھا ذرا میں سننے میں حاصلے سے سننا ہوں وہ بھی مجھے سنیں ستر سال میں اتنے کرپشن نہیں ہوئے ستر سال میں اتنی اقراب پروری نہیں ہوئی ستر سال میں اتنا خارجہ پالیسی کامیہ ناکام نہیں تھا ستر سال میں اتنے آئی جی چینج نہیں ہوئے پنجاب کے جتنے یہ تین سالوں میں ہو گئے ستر سال میں اتنے چیف سیگریٹی چینج نہیں ہوئے جتنے اس تین سالوں میں ہو گئے تو بھائی آپ کس اور کون آپ کو کوئی فون نہیں کرتا ہے دیکھئے آپ کا کام ہے ٹکیٹ کھیلنا اس کے اوپر سٹے لگانا آپ کریں کہاں نواز شریف کہاں عمران خان پاکستان کو نکولر دھماکہ کر کے مضبوط کرنے والا پاکستان کو سی پیک جیسے عظیم منصوبے دینے والا پاکستان کے معیشت کو ترقی دوانے والا ٹھیک ہے نیارا شبیو صاحب آپ کو پوائنٹ آفیو آگیا مجھے ایک بریک کی جانب جانا ہے اب مجھ کی جانب جانا ہے بریک سے واپس آتے ہیں یہی سے کانٹنیو کرتے ہیں انہی سوالوں کا جواب لیتے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے ویلکم بیک ناظرین سیر کامران صاحب آپ کی طرف آنگا میں ایک جانب بولانا فضل رحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ٹوٹنے کے ذمہ دار جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہیں اگر بلاول بھٹو صاحب نے ہماری بات مان لی ہوتی تو آج پی ڈی ایم بھی قائم ہوتی اور دوسرے جانب ریال آجمی صاحب کی آپ نے گفتگی بریک سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے دوستوں کو دیکھ لیا سینٹ الیکشن میں مارشتت کیا ہوا یا بلوجستان کے الان کے الیکشن میں مارشتت کیا ہوا پیٹ میں چھوڑا گھوپا گیا تو آپ کس طرح ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی پھر اتنے گلے شکفے نون لیگ سے کیوں کرتی ہے ماتی ہے کہ جمیل میرے خیال میں کہ پی ڈی ایم کو کہوں یا پی ایم ایل ایم کو کہوں گی کہ ان کے اپنے اندر کے جو ایشیوز ہیں یہ ان کو اگر ریزولف کر لیتے تو شاید کوئی بھی مسئلہ نہ ہوتا اگر میں یاد کراتی چلوں کہ پی ڈی ایم کی تحریک بلکل ٹھیک جا رہی تھی اور ہم نے جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کو اس میں ہماری کارکر دکھی رہی لیکن سارا ایشیو جو خراب ہوا وہ حمزہ شباز شریف کی رہائی کے بعد ہوا حمزہ شباز شریف کی رہائی کے بعد مریم صاحبہ اس ڈینر پر بھی نہیں آئی جو کہ چیئرمن سینٹ کی انتخابات سے پہلے ہو رہا تھا پی ڈی ایم کیا ایک مشتر کا ڈینر تھا اور اسی کے بعد جس دن چیئرمن سینٹ کا الیکشن تھا ابھی الیکشن ہوا تھا ہم اس کے اوپر اپنا لائے عمل بناتے لیکن الیکشن سے ایک دن پہلے نواز شریف صاحب کا ایک بیان آ جانا بالا بالا جس میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی سمیش کرنے کی بات کی تھی اور اس کے بعد جس دن الیکشن ہوا ابھی الیکشن میں ہماری اس کے بعد کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی تو تلال چودری کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے نیوٹیلیٹی کو لے کے ایک تنزیہ ٹویٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے قریب ہیں اور وہ ٹویٹ کا کیا مقصد تھا تو یہ سب کچھ ایک سوچا سمجھا جیسے ہی مسئلہ صرف یہ ہے کہ پنجاب میں اس لیے نو کانفیڈنس نہیں لانا کیونکہ یہ اب شہباز گروپ اور حمزہ گروپ ان کو نہیں لانا ہے لیکن ہمارا اگر نمبر ہوتا نا تو ہم تو بالکل پاکستان کے عوام کو اتنی مشکلات میں نہیں رہنے دیتے ہم پنجاب میں ہاں ہم ان کے ساتھ مل سکتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہم تو نہیں مانگ رہے پنجاب کی حکومت انہی کو دے رہے نا مگر اگر ان کو حمزہ شہباز شریف قبول نہیں ہے تو ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے اور باقی جو ہے ناصر صاحب کہہ رہے ہیں میں ہی کہتی ہوں کہ بھئی اگر آپ جو ہے جتنی یہ جو آپ نے ایک سکرپ لکھا ہوا ہے چور ڈاکو والا تو جن کو آپ کہتے تھے چور اور ڈاکو ہیں انہیں تو آپ نے ساتھ ملایا جو آپ کہتے تھے کہ ہم نے الیکٹیبلز کو نہیں ملانا ان کو آپ نے ساتھ ملایا جو کرپشن تھی میٹرو کی اس کے اوپر آپ نے این ار او دیا جو علیمہ باجی کی کرپشن تھی اس پر بھی آپ نے این ار او دیا امنیسٹری سکیم دی جو عمران خان نیازی صاحب کا بنی گالا کا گھر تھا وہ بارہ لاکھ میں ریگولرائز ہوا وہ بھی این ار او تھا پھر جس طریقے سے جن مافیا کا ذکر عمران خان نیازی صاحب نے کیا ان مافیا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنا کمیٹی کمیٹی کھیلنا وہ بھی تو ایک این ار او ہے نا تو وہ تو یہ تو سارا بھئی چور تو آپ کے دائے بھائے بیٹھے ان پر کاروائی کیسے کریں وہ آپ کا کچن چلاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے عمران خان نیازی صاحب آج تک کنٹینر سے نہیں اترے ان کی وہ جو صدائیں تھی نا کہ ہنڈی سے پیسہ بھیجو ملکی املاک چلا دو آج جب وہ حکومت میں آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ملکی معیشت کا بھی برا حال ہے وہ جو انہوں نے بجلی کے بل جلانے تھے آج آپ بجلی قیمت کا موازنہ کریں نا وہ جو کہتے تھے کہ جی اگر روپے کی قیمت گرتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے تو اب ذرا بتائیں کہ حکمران کتنا بڑا چور ہے جو جو انہوں نے بتایا تھا کہ اتنی بلین سی کرپشن ہوتی ہے وہ کرپشن تو ابھی تو بتائیں نا کہ اب پاکستان کرپشن کی انڈیکس میں کہاں پہنچا تو یہ باتیں حقائق جو ہے وہ بہت تلخ ہیں اصولا ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو جو ہمارا ایک طریقے کار جیسے ہم چل رہے تھے آپ نے تو خود لانگ مارچ کو کینسل کیا اور استیفے بلکل ہم نے استیفے کی بات کی تھی لیکن ہمارا ایک معصومانہ سوال تھا کہ اگر ہم نے استیفے دیئے ابھی اور اس کے بعد حکومت نہیں گری تو کیا ہم زمنی الیکشنز میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کا جواب دینے کے بجائے لانگ مارچ کو کینسل کر دینا یہ دیکھیں یہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب تلاش کرنے پڑیں گے بلکل صحیح سیڈ صاحب آپ کو پوائنٹ ویو آگیا ناصر خان صاحب آپ کی طرف آوں گا میں ایک تو اپوزیشن جو ہے اس کی گورنمنٹ پر تنقید خاص طور پر تبدیلی کی جب بات کرتے ہیں تو وہیں کہتے ہیں کیا گورنمنٹ کی یہ تبدیلی ہے کہ ہر چھے نو مہینے بعد سیکرٹریز کو یا آئی جیز کو چینج کر دیا جائے یا وزارتوں میں تبدیلی کر دی جائے خاص طور پر مہنگائی کو لے کر بہت تنقید کی جاتی ہے آپ پہ جمیل صاحب بیسیکلی بات ہو رہی ہے کرپشن کی بات ہو رہی ہے ڈیلیوری کے اور مہنگائی کے تو میں تینوں آپ کو جواب دے دوں گا میں تھوڑا سکھ ان دونوں صاحبان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سویس بینک بڑے پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے پیسوں سے جتنے کے سویس والوں کی نہیں ہے جتنے کے پاکستان کا پیسہ اس میں پڑا ہوا ہے اور یہ خود ایک دوسری پر الزام کریں نحال حشمی صاحب اور جو ایون فیلڈ ہے اور جو دوبائی میں بڑے بڑے ٹاور ان کے لیڈروں کے بنے ہوئے ہیں یہ کس کہاں سے بنے ہوئے یہ کس نے بنائی ہے یہ تو کہا پی ٹی آئی نے تین سال میں بنا کے یہ دیئے یا ان لوگوں نے تین سال کے حکمرانی میں کر دیئے ہیں دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرپشن ہو رہی ہے تو مجھے یہ بتائی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے پہلے ان لوگوں پر انٹرنیشنلی کیا یہ پی ٹی آئی کی سازش تھی کیا ہماری گورنمنٹ کی یا ہماری اداروں کی انسازش تھی کہ پاناما کیس انٹرنیشنلی ہو جاتا ہے اور اس میں ہماری عدالت وزیراعظم ہونے کے دور میں یہ وزیراعظم تھے اس ملک اس ملک کے حکمران تھے اور ان پر عدالت چھوڑ کا ٹاپا لگا کے تو کیا یہ پی ٹی آئی نہیں کیا ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے کہ یہ آپ کو تو ہمارے آنے سے پہلے آپ لوگوں کو دونوں کو لوگ جو چھوڑ ڈیکلیئر کر چکے تھے کیا شہبہ شریف کا وہ سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کی وہ ریکارڈ پی نہیں ہے کہ میں زرداری صاحب کو گسیڑ کر ان سے پیسے وہ کروں گا تو خدارہ ان چیزوں سے آپ نکلے آپ لوگوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ پوری قوم اور پوری دنیا دیکھی ہے آج ملکہ یہ کہہ رہے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے ہم نے سی پیک لائے ہیں ہم نے ایٹم بم دیکھا ہے آج جو پاکستان کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ان کی اہمیت ہے جو دنیا کی نظریں عالمی برادری کی نظریں ہیں پہلے یہاں پہ یہ فون کی بات کر رہے ہیں آج تو پوری امریکہ سے لے کر ایک چوٹے سے ملک تک پاکستان پر نظر ہے کہ وہ ہمیں افغانستان میں شرکتداری کا حصہ دے دیں تو میری خیال میں آج جو پاکستان کے جو فیصلے ہیں جو خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے جو فیصلے ہیں قوم کو آگے کی طرف لے جا رہی ہے ان لوگوں نے کرس پہ کرس لے کر لیکن نہ ملک کو قوم کو اپنے پوہ پہ کڑا کیا اور نہ ہمیں اقوامی عالم میں ان کا کوئی مقام ہمیں دیا گیا آج انشاءاللہ جس ڈگر کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ قوم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم مالی طور پر معاشی طور پر اور اقوامی عالم میں ہماری فارن پالیسی انشاءاللہ کامیاب لہو گے اور لوگ ہمیں اس کے نظر سے دیکھیں گے یہ ہر وزیرالہ کا حق ہے کہ وہ کس کو رکھنا چاہتے ہیں کتنے عرصے کے لیے اور ہم پانچ سال بعد قوم کے پاس جائیں گے قوم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے کی نہیں کیا ہے ہم نہ کریں ہمارا کہ ہم نے کس کو چینج کیا ہے اور کس کو نہیں کیا ہے آپ کو پوائنٹ آفی آگیا اب نحال آشمی صاحب آپ کی باتوں مسکر آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد نحال آشمی صاحب کی طرف ہی چلیں گے پوچھیں گے کہ اس مسکر کی وجہ کیا ہے دوسرا خاص طور پر نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا جو دعویٰ جاہدہ لطیف صاحب نے کیا ہے اس پر بھی ہم نحال آشمی صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جنیحال آشمی صاحب آپ کی طرف آنگا میں جاوت لطیف صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اسی سال آئیں گے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو ہٹایا تھا وہی لوگ اب چوتھی بار ان کو وزیر آزم بھی منتخب کروائیں گے کیونکہ ان کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو ذرا اس سٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کریں گے آپ پارٹی کا موقف کیا ہے اس پر جی بلکل ایزی سا موقف ہے آپ بھی سمجھ گیا ہوں گے کہ یہ جو میرے بھائی ناصر کہہ رہے تھے کہ دوہزار پانچ کے پاس پیس میں ہم پھر جائیں گے عوام بھائی آپ کو عوام لے کے نہیں آئیے نا آپ کے وہ سارے سرپرس جو ریٹائر ہو چکے ہوں گے دوہزار تیج تک اور انہوں نے پینما کبھی ذکر کیا تو آپ کو یاد ہوگا آج کل بہت پلوٹ باٹے جا رہے ہیں مختلف حاضر اور ریٹائر لوگوں کو یہ دادا جی کا فاتحہ ہے حلوائی کی دکان ہے باٹے جائے غریب آدمی کو تو چاہیے ہی نہیں اس کو تو ایک انچ نہیں چاہیے یہاں تین تین پلوٹ دیتے جائیں آپ تو یہ سارے پینما پلانڈ تھا یہ سارا پلانڈ تھا آپ اپنے دل پہ ناصر بھائیے ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی صادق اور امین ہے نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے صادق اور امین بنا دیا اس کے بدلے پلوٹ لے لیا نا بھائی جان تو بھائی بات یہ ہے کہ اتنے ہی بولیں جو آپ کا ضمیر اور ذہن مان لیتا ہو اور بدقسمتی سے اس بار الیکشن باکس بھی الیکشن کمیشن نے رت کر دیا ہے تو پاکستان کو آگے چلانا ہے نواز شیف کو معلوم ہے کہ اس ملک کی معیشت کو کیسے آگے لائے جاتا ہے تو وہ جو بات کر رہے تھے محترم جناب جعبد لطیف صاحب وہ وہو سچ ہے کیونکہ نواز شیف کے ساتھ زیادتی ہم نہیں کہہ رہے ہیں اب عدالت کہہ رہی ہے جسٹس شاکت عزیز کہہ رہا ہے اور جج ارشد ملک کہہ رہا ہے آپ اوپن ٹرائل کریں انڈیپینڈنٹ ٹرائل کی امپارشل طرح بالکل آئیں گے اور پاکستان کی سیاست کو لیڈ کریں گے اوپن ٹرائل کریں شاکت صدیقی کے باتوں کو آپ سیکنڈ کریں ارشد ملک کے بعد اور ہم وہ ساری چیز اب لے کے آئیں گے قوم کے سامنے قوم سے بڑا اللہ کے بعد سب سے بڑے جج جو ہیں سب سے بڑے منصف اس ملک کے قوم ہیں جو فیصلہ کرتی ہے فیصلہ کرتی ہمیں وہ ساری ہے کہ ہم سے کیا کمی اور ایک میرے بھائی بہت سمجھدار آدمی ہے یہ ایونٹ فیلڈ اور سوئیس بینکوں کی باتیں کریں تین سال سے آپ کے پاس حکومت ہے اللہ دا واسطہ ہے جا کے انگلینڈ کیس کرو ایونٹ فیلڈ بھی واپس لے لو کوشش کی تھی جس پہ چھبیس لاکھ روپے آپ کو چھبیس لاکھ دینا پڑا ہے اور سوئیس بینک بھی جا کے ڈھونڈ لیں اگر آپ کو ملے تو واپس لے آکے ہمیں بتا دینا کچھ ہمیں بھی ایک دو کچھ دے دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناصر خان صاحب پلیز کیا ریسپونڈ کریں گے آپ جی نواز شیف صاحب واپس آ رہے ہیں نولی یہ کہہ رہی ہے آکے قوم کی قیادت کریں گے وہ بیسکلی آج جاوید لطیف صاحب نے میرے خیال میں بہت بڑا لطیفہ سنایا ہے قوم کو ہاں ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ اقتدار کے لیے دوبارہ آئے لیکن یہ ایک لطیفہ آپ سمجھ لیں پس صرف اس پر مزاگ اس نے کر دی ہے باقی اس میں کوئی حقیقت اور صداقت اس لیے نہیں کہ جو لیڈر قوم کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اپنے آمال کا وہ فیس نہیں کرتے ہیں وہ اپنے آمال کا وہ حکومت کو یا عدالت کو پیش نہیں ہوتے ہیں تو میری خیال میں وہ گئے تھے بیماری کی اس غرص سے لیکن ان کی بیماری ٹیک نہیں ہو رہی ہے لیکن اگر ان کی امید ان کو نظر آ رہی ہے کہ حکومت یا باچاہت یا کچھ ان کو نظر پاور نظر آ رہا ہے تو وہ ٹیک بھی ہو جائے گا اور وہ بھی آ جائے گا یہ نونلی کا میری خیال میں پرانا شہوہ ہے کہ وہ صرف اقتدار کے لیے اس ملک میں آتے ہیں اور اقتدار نہ ہو تو پھر یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو میری خیال میں یہی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اس ملک میں جو غریب لوگ ہیں ان کا جو کمزور لوگ ہیں ان کو کیسے لوگ کریں گے ان کا کون دیکھ بال کریں گے کون ان کیلئے بولیں گے کون ان کیلئے خدمت کریں گے ناصر خان صاحب آپ یہ تو کہہ رہے ہیں اوام بڑے خوش ہے ریسنلی جو سروی آئیے اس میں سکسٹی فور پرسنٹ اب بھی پی ٹی آئی والوں کو ان سے ہمارے پالیسیوں سے ہمارے کام سے خوش ہے اور جو باقی مہنگائی ہیں ناصر صاحب یہ بتائیے پاکستان کا مسئلہ نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ کو پورٹ او فیو آگیا چھوٹا سوال لے لیں کوئی کے لیے آگے بڑھنا ہے ناصر صاحب میرا سوال لے لیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو وہ اقتدار کے لیے آ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ناصر صاحب آواز آ رہی ہے ہم نے غریبوں کو جو احساس کی طرح ان کو پیسی دیئے تو آج غریب ناصر صاحب پوچھا جائے غریب کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آج غریب ہے ہم نے کسان کارٹ پنجاب میں انٹرڈیوز کی ہیں ہم نے ہلٹ کارٹ انٹرڈیوز کی ہیں ہم غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں اچھا ناصر صاحب آپ مجھے یہ اس بات کا جواب تو دینا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اقتدار کے لیے واپس آ رہے ہیں اقتدار نہیں ہے تو یہ ملک سے باہر سل جاتے ہیں تو کیا گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب واپس آئے اور وہ احتساب کا سامنا بھی کرے جمیل آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ناصر خان صاحب سے پوچھ رہا ہوں میں ناصر خان صاحب آپ کیا یہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب واپس آئے اور وہ احتساب کا سامنا کرے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ بیماری سے ٹیک ہو کے آ جاتے اور عدالتوں کے سامنے آ جاتے کہ جی میں احتساب کے لیے تیار ہوں اگر میں نے کوئی پیسہ اگر نحال حاشمی صاحب کیا رہے اگر اس نے کوئی چوری نہیں کوئی کرپشن نہیں کی تو پھر وہ ڈر کس بات کی ہے وہ آجائے ہی عدالتوں کے سامنے اور احتساب کے لیے خود کو پیش کر لے لیکن اگر دال میں کچھ کالا ہے کچھ گڑ بڑھ ہے اس لیے وہ ڈرتے ہیں اور جب ایک الیکشن کا محبول بنے گا مجھے موقع دیجئے آپ کیونکہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب واپس لیے آ رہے ہیں کیونکہ اقتدار اگر ہے تو وہ پاکستان میں ہے اگر اقتدار نہیں ہے تو وہ باہر ہے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ پی ٹی آئی کا موقع فرمیشن سے یہی رہا ہے کہ وہ واپس آئے اور احتساب کا سامنا کریں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہی سے کانٹینیو کریں گے ویلکم بیک ناظرین صاحبہ آپ کی طرف آوں گا میں نحال آشمی صاحب نے سیکنڈ کیا ہے جی جعوید لطیف صاحب کی بات کو ان کا یہ کہنا ہے بلکل نواز شریف صاحب واپس آئیں گے قوم کی قیادت کریں گے پی ڈی ایم کی جب میٹنگز ہوتی تھی تو پیپلز پارٹی کا بھی ایک بار یہی مطالبہ سامنے آیا تھا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں اور پھر ہم ساتھ چلیں گے تو ابھی جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پی ڈی ایم خاص طور پر جس طرح پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے علاقے ہو پی ڈی ایم سے تو کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی یا یہ اختلافات ختم ہو پائیں گے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ کم سے کم پی ایم ایل این کے اندر جو ایک قیادت کا جو ایک کنفیوجن ہے وہ ختم ہو جائے گا نواز شریف صاحب پاکستان کے شہری ہیں آنا چاہیے ان کو واپس اور یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی طریقے کار نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اقتدار میں نہیں ہے تو وہ جیل میں ہو یا اس کو ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ ان سے باہروں میں صحت اور بیماری اور زندگی کسی کی اس کے پر سیاست نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ unfortunate reality ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا نیب ایک ویڈیو سکینڈل کے اوپر کمپرمائز ہے ہمیں یہی تمام جو ٹریٹمنٹ ہے اپوزیشن کے ساتھ وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ حکومتی وزراء کے ساتھ بھی ہو چاہے وہ دبائیوں کا سکینڈل ہو چاہے وہ میٹرو کا سکینڈل ہو چاہے وہ معلوم جببہ کا سکینڈل ہو چاہے کوئی اور کسی قسم کا آپ کی دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ کبھی ایک اتنا نالائکی کا بھی ہونا چاہیے ایک abuse of authority کا بھی ہونا چاہیے جو ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے کہ حکومتی resources حکومتی authority صرف اس بات کے لئے استعمال ہو رہی ہے کہ opposition کی character assassination کی جائے بجائے کہ کارکردی کی دکھائی جائے یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کا تو ایک بائیڈن کی call نہیں آئی اسی پر پریشان ہے ابھی تک کوئی red list سے پاکستان نہیں نکلا UK کی grey list سے نہیں نکلا تو فیٹیف کی تو بہرحال اپنی کارکردی بہتر بنائیں یہ ایسے نہ کریں جو آپ نے ایک situation کی ہوئی ہے اس کے پر گین کرنے کے بجائے اپنی کارکردی پر جوہنا build کرنے کی کوشش کریں ورنہ یہ خود نہیں جا سکیں گے عوام میں بلکل نہیں جا سکیں گے سیر صاحب آپ کو پورٹیفی آگیا ہے نیال آج میں سے last question ہے کوکلی ذرا جواب دیجئے گا وقت کام ہے کہ اب نون لیگ مضامت کی سیاست کرے گی یا مفامت کی سیاست کرے گی خاص طور پر پی ڈی ایم کا اگلا لاحی عمل کیا ہے اب دیکھیں ایک تو میں وہ ناصر بھائی کہہ رہے تھے میاں صاحب چلے گئے میاں صاحب کو certified کیا تھا ڈاکٹر طاہر سمشی نے کہ ان کے platelets کہاں تک آ گیا اور پھر اس کو certified کیا تھا پیصل سلطان نے اور ان کو certified کیا تھا cabinet of Pakistan جو بھی عمران خان صاحب کی ہے اس سے ذرا جا کے سوال کریں کہ کیوں جانے دیا گیا اب جو آپ نے بات کیا کیا کہا تھا آپ نے نون لیگ مفامت کی سیاست کرے گی یا مضاہمت کی سیاست کرے گی ہاں 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 دیکھئے ہم اقدار کی سیاست کریں گے ہمیں اقدار کی نہیں اقدار کی سیاست کرنی ہر اس کے ساتھ مضاہمت کریں گے جو پاکستانی عوام کے حقوق پہ ڈاکہ کر مار رہی ہے اور ہر اس کے ساتھ ہم مفاہمت کریں گے جو پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتی جس طرح وہ ہمارے ادوار میں چھیک ہوگی ہے نیال آجمی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ